موسیقی 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 ہے طوفان کی ویسے اوڈیسا اور بنگال میں تیز ہوایں چل رہی اور بہت زیادہ بارش کا امکان ہے میکوہم اسمیات نے بنگال اور اوڈیسا کو ریڈ الٹ جاری کیا ہے طوفان کے پیشے نظر انڈی آر ایف کی کئی ٹیمیں دونوں ریاستوں میں الٹ پر ہے کولکتا ائرپورٹ پر کل صبح تک کے پرواز نے روک دی گئی ہے ایک سو پچاس سے زیادہ ٹرینیں منصوب کر دی گئی ہے طوفان کا سر بہار اور جھارکھن تک بھی نظر آ سکتا ہے اور اوڈیسا کے وزرالہ موہن چرن ماجین رے کہا کہ طوفان دانہ ریاست کے سالی علاقے کی طرف بڑھنے کے ساتھ ہی دس لاکھ لوگوں کو نکالنے کا حدف مقرر کیا گیا ہے چارشنبے کی شام تک اس کے تیس فیصد سے زیادہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا یعنی تین لاکھ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے جمعہ رات کی رات اور کل جمعہ کی صبح تک جیسا کے خریب بھتر گنی کا اور ساگر جزائر پر لینڈ فال ہو سکتا ہے اس دوران سوہتہ ایک سو دس کلومیٹر سے ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہواین چل رہی ہے خومی کمیشن بڑھا تحفوظ حقوق اطفال اور اتفال اور اتفال اور اتفال حکومت کی متسبانہ کوششوں کی سپریم کورٹ میں دھجیاں اڑنے کے بعد بلاخر اتفال حکومت حرکت میں آگئی وزیر مملکت بڑا اقلیتی امور دانش آزاد انساری نے وزرعالہ اتفال حکومت یوگیہ دیتناس سے ملاقات کر کے مدرسوں اور مسلم خواتین کے لئے خصوصی اسکیم شروع کرنے پر توالہ خیال کیا دانش آزاد انساری نے وزرعالہ سے مطالبہ کیا کہ مدرسہ مارڈنائیزیشن اسکیم جو مرکزی حکومت ختم کر چکی ہے اسے اتفال حکومت اپنی سطح سے جاری رکھے ہیں اور مسلم خواتین کی ترقی کے لئے ایک خصوصی پرگرام شروع کیا جائے جس سے تین تلق کی متاثرہ اور غریب خواتین کو روزگار سے جوڑا جا سکے اتفال حکومت اقلیتی بہبود مسلم وقف اور حج کے وزیر مملکت دانش آزاد انساری نے اتفال حکومت اپنیتی امور بلخصوص مدرسہ مارڈنائیزیشن اسکیم اور مسلم خواتین کی بہبود کے مسائل پر توالہ کال کیا ان کی یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب سپریم کورٹ میں اتفال پردش کے مداریس اور حکومتی دقل اندازی کے بارے میں تفصیلی بحث ہوئی ہے واضح اشارہ مل گیا ہے کہ مدرسے بن نہیں کیا جا سکتے وزیر نے وزیراعلا کو ایک درخواست بھی دی ہے جس میں انہوں نے مدرسوں اور اخلیتوں کو تعلیم فرام کرنے کی اسکیم کے تحت شروع کی گئی مدرسہ مارڈنائیزیشن اسکیم پر گفتگو کی گئی ایسوسییشن فور پروٹیکشن آف سیویل رائٹس نے دیلی میں پریس کلوب آف انڈیا میں ایک پریس کانفرنس کے دوران ہمانچ الپردش میں مسلمانوں کے خلاف جاری نفرت انگیز مہیم پر فیکٹ فائنڈنگ ریپورٹ جاری کی جس میں بھگوہ تنظیموں حکومت اور پولیس کے کردار پر کئی سوالات اٹھائے گئے قابل ذکر ہے کہ اے پی سی آر کی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم میں سماجی کارکون اور اے پی سی آر کے خومی سیکرٹی ندیم خان صحافی سریشتی جیسوال اور کوشیق راج شامل تھے جنہوں نے حالیہ دنوں میں ہمانچ الپردش کے سنجولی سولن پالمپور منڈی اور دیگر علاقوں کا دورہ کیا تھا جہاں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز مہیم کے تحت ان کو ریاست بدر کرنے کے لیے مسلسل مظاہرے ہو رہے ہیں فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جاری کرنے کے موقع پر سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ پرشاند بھوشن سنجے ہیگرے پلاننگ کمیشن کی سابق میمبر ڈاکٹر سیدہ سیدین حمید شملہ کے سابق میر برنور بھی موجود تھے اے پی سی آر کی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے صحافیوں کا بتایا کہ بھگوہ تنظیموں نے سنجولی کی مجد پر تنازع شروع کر کے ریاست میں مسلمانوں کے خلاف تشدد بھڑکانے کا کام کیا ہے اس تشدد میں کئی مسلمانوں کے ساتھ مارپیٹ کر کے ان کی دکانیں لوٹی گئی وہاں چھوٹے مسلم دکانداروں کا اس خطر استحصال کیا گیا کہ وہ اب ہمانچل چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں وہیں بھگوہ تنظیموں کی جانب سے مسلمانوں کو ان کی دکانیں خالی کرنے کی دھمکیاں دی جاری ہے فائک فائنڈنگ ٹیم نے بتایا کہ جب ہم لوگ ہمانچل پہنچے تو وہاں کے مسلمان کافی ڈڑے ہوئے ہیں کوئی کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ میڈیا ان کی بات کو تو اور موڑ کر پیش کر دے گا ٹیم نے بتایا کہ ہم نے 25 افراد سے بات کی ان میں سے صرف دو ہی لوگ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرنے کے لئے راضی ہوئے ٹیم نے بتایا کہ سولن میں انتہا پسند تنظیموں کی ریلی منقض بھی درمیان مسلمانوں کی دکانوں پر ریڈ کروس نشان لگا دیا گیا اسی طرح ایک اور تنظیم نے مسلمانوں کے بائیکارٹ کے پیمپلیٹ اپنے نام کے ساتھ تقسیم کیے لیکن پولیس اور انتظامیہ نے کوئی کاروائی نہیں کی ہے ریاست مہارشتہ میں سلسلوار میٹیگوں کے بعد آخر کار مہاویگاز اگھاڑی میں شامل تینوں اہم پارٹیوں کانگریس شرط پوار کی نسی پی اور ادھو تھاگرے کی شیف سینہ کے لیڈروں نے شمبے کی شام یشونت راہ چوہان سینٹر میں ایک مشتری کا پریس کانفرنس میں سیٹوں کی تقسیم کا اعلان کیا ایم بی اے کے لیڈروں نے بتایا کہ مہارشتہ اسیملی کی کل 188 میں سے 270 سیٹوں کی تقسیم پر اتفاق رائے خائم ہو گیا ہے شیف سینہ ادھو اور انسی پی شرط تینوں پارٹیاں 25, 25 اور 25 سیٹوں پر فیلحال اپنے امیدوار اتاریں گی حالانگے 25 کے حساب سے کل 255 ہوتے ہیں لیکن پریس کانفرنس میں کہا گیا ہے کہ 270 سیٹوں پر اتفاق ہو گیا ہے جبکہ باقی 18 سیٹیں سماجوادی پارٹی، اہم آدمی پارٹی اور دیگر چھوٹی اتحادی پارٹیوں میں تقسیم کی جائیں گی یہ اعلان ممبئی میں مختصر سی پریس کانفرنس میں کیا گیا واغبیل پر بنائی گئی جی پی سی کے سربراہ جگدم پیکا پال نے ایک سنسنی قائد الزام آیت کیا کہ انہیں گوشتہ روز جان سے ماننے کی کوشش کی گئی انہوں نے کہا کہ میٹنگ کے دوران جب کلیان بنرزی نے بوٹل توڑی تو وہیں بوٹل انہوں نے میری طرف پھینکی تھی جو مجھے لگنے سے بچ گئی جگدم پیکا پال کے مطابق ایک معزز رکنے پارلیمنٹ کی جانی سے اس طرح کی حرکت انہیں زیب نہیں دیتی اسی لئے انہیں ایک دن کے لئے موتل کیا گیا واظرے کے گوشتہ روز کلیان بنرزی نے وقبل پر میٹنگ کے دوران ہوئی گرمہ گرمی اور بحث کے درمیان اپنی کانچ کی بوٹل ٹیبل پر دے ماری تھی جس کی وجہ سے اس کے کانچ کے تکڑے خود کلیان بنرزی کو چپ گئے تھے اور وہ زخمی ہو گئے تھے اس معاملے کی وجہ سے میٹنگ میں کافی ہنگامہ ہوا جامعہ ملیہ اسلامیہ ایک بار پھر شرپسندوں کے نشانے پر ہے روز نئے نے یہ تنازات کھڑے کرنے کی کوشش کی جاری ہے ان واقعات سے ملک کی اس نامور یونیورسٹی میں تعلیم متاثر ہونے کا امکان پیدا ہو رہا ہے وشتہ دو روز سے مسلسل جامعہ ملیہ میں ہنگامہ آرائی دیکھنے کو مل رہی ہے جامعہ میں کل شب سے شروع ہنگامہ آرائی اب بھی جاری ہے لیکن جامعہ انتظامیہ اور پولیس کی مستحضی نے ماحول خراب کرنے کی کوششوں کو ناکام کر دیا جامعہ میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں بڑی تعداد میں فورس تیناس کر دی گئی ہے انتظامیہ نے ای بی وی پی کو کسی بھی پرگرام کرنے کی اجازت نہیں دی پولیس نے ہنگامہ کرنے آئے ای بی وی پی کے کچھ کارکنان کو حراست میں لے لیا کچھ دیر بعد ہی نے رہا کر دیا گیا دوسری جانب جامعہ ملیا میں اس وقت افرا تفریقہ ماحول پیدا ہو گیا جب جامعہ کے کچھ صفائی ملازمین نے عالمی کی جہنتی منانے کے لیے بغیر اجازت کیمپس میں عالمی کی مرتی بھی لے جانے کی کوشش کی اجازت نہ ہونے کے سبب یونیورسٹی انتظامیہ نے انہیں سنچری گیٹ پر ہی روک دیا معاملہ بڑھتا دیکھ کر جامعہ کے طلبہ بھی جمع ہونے لگے حالانکہ یونیورسٹی انتظامیہ نے یہ سمجھا کر کیمپس میں بھیج دیا دراصل صفائی ملازمین کے ساتھ کچھ باہری لوگ بھی تھے اسی وجہ سے معاملے نے مزید طول پکڑا ہے ان سی پی کے رہنوہ بابا صدیقی کے قتل معاملے کی جانچ کر رہی ممبئی کی کرائم برانچ نے کہا ہے کہ ملزمین سے پوچھ گوچھ کے دوران معلوم ہوا ہے کہ شوٹرز لارز بشنوئی کے بھائی انمول بشنوئی سے برا راست رابطے میں تھے تام ختل کی وجوہات کا پتہ نہیں چل سکا یہ پہلا موقع ہے کہ کرائم برانچ کو بابا صدیقی قتل معاملے میں لارز بشنوئی کے بھائی انمول بشنوئی کا شوٹرز کے ساتھ برا راست تعلق ملا ہے اطلاعات کے مطابق مشکوک تین شوٹرز نے ختل سے پہلے سناپ چیٹ کے ذریعے جیل میں بند گینگسٹر لارز بشنوئی کے بھائی انمول بشنوئی سے رابطہ کیا تھا آلینیا مسلم پرسنل رابورٹ اور آنڈرہ پردر سے تعلق ہوتنے والی مسلم تنظیموں کے نمائندوں نے چیف نشٹر این چندراباب نائیڈو سے ملاقات کی ریاستی وزیر اخلیتی بہبود این محمد فاروق اور خان انساس کانسل کے سابق صدر نشین احمد شریف کی امرہ وفنے چیف نشٹر سے ملاقات کرتے ہوئے وقت ترمیمی بل سے دزبرداری کے لیے مرکزی حکومت پر ڈباو بنانے کی اپیل کی مسلم خائدین نے وقت ترمیمی بل کے نقائص اور مسلمانوں کے اعتراضات سے واقف کرایا انہوں نے کہا کہ وقت ترمیمی بل سے وقت بورٹ کی کارکردگی ختم ہو جائے گی اور آقافی جائداتوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے مسلم خائدین نے ملک بھر میں وقت ترمیمی بل کے خلاف مسلمانوں میں پائی جاری بے چینی سے واقف کرایا ریاست تلنگانہ کے دارکمت حیدراباد میں موسیٰ ندی کی ترقی کے نام پر غریبوں کو بے گھر کرنے سے مطالق قدشات کے درمیان مجلس کے فلور لیڈر اکبر اوزی نویسی نے لندن میں چیف نشٹر کے ہمراہ تھیم صدی کے معاینے پر عوام کے درمیان وضاحت پیش کی بات درپرا اسیملی حلقے میں موسی ریور فرنٹ پروجیکٹ کے تحت آنے والے علاقوں کے متاثرین سے ملاقات کے بعد اکبر اوزی نویسی نے لندن میں چیف نشٹر ریون درڈی کے ہمراہ دور پر وضاحت پیش کی چیف نشٹر کے ہمراہ اکبر اوزی نویسی کی تصاویر کے سوشل میڈیا میں وائرل ہونے سے عوام میں ناراضگی دیکھی جا رہی تھی اور یہ تاثر پیدا ہو رہا تھا کہ اکبر اوزی موسی ریور فرنٹ پروجیکٹ کے حق میں ہیں اور غریبوں کو بے گھر کرنے میں حکومت کے ساتھ ہیں ان خدشات کا اضالہ کرتے ہوئے اکبر اوزی نویسی نے کہا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لندن میں میں چیف نشٹر کے ساتھ تھا انہوں نے کہا کہ حکومت کیا منصوبہ رکھتی ہے اس بارے میں سننا اور دیکھنا تو پڑے گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم غریبوں کے آشیانوں کو توڑ دیں گے اور غریبوں کو بے گھر کر دیں گے ایسا ہرگس نہیں ہوگا آپ مطمئن رہیے اکبر اوزی نویسی نے کہا کہ ہم آپ سے ہیں اور آپ کی دعاوں تعاون اور اتحاد کی وجہ سے ہیں آپ کا اور آپ کے مکانات کا تحفظ کرنا آپ کی زندگیوں میں خوشحالی لانا ہماری ذمہ داری ہے ہم اس ذمہ داری کو بخوبی سمجھے ہیں اور ضرور نبھائیں گے اکبر اوزی نویسی نے احوام کو یقین دلایا کہ وہ بے فکر ہو جائیں ان کے مکانات کو کچھ نہیں ہوگا حکومت آپ کی اجازت اور منظوری کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی یہ پہلا موقع ہے جب مجلس نے موسیٰ ندی پروجیک کے متاثرین کے حق میں کھل کر بیان دیا ہے اور مکانات کے اندام کے اندیشوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اور مجلس کے بارے میں احوامی ناراضگی کو کم کرنے کی کوشش کی ہے پرانے شہر کی احوام میں مجلس کی مقبولیت کم ہوتی نظر آ رہی تھی اسی کو دیکھتے ہوئے اکبر اوزی نویسی بھی میدان نہ ہوتا چکے ہیں ناظرین سب پر آپ کی کیا رہا ہے کمیٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا پرانے شہر حیدرباد کے علاقے میں مجرمین اور مجرمانہ سرگری میں ملوی سفرات کے خلاف سخت کاروائی اور اغدامات کا آغاز ہو چکا ہے ٹاسپورٹ ساؤڈ زون نے دو الہیدہ کاروائیوں میں پرانے شہر کے روڈی شیٹرز ایوب خان اور اشفاق کو گرفتار کر لیا ایوب خان شالی بندہ اور اشفاق کالا پتھر پولیس ٹیشن سے وابستہ روڈی شیٹر ہے اس سلسلے میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر آف پولیس ٹاسپورٹ سرنیواز راؤں نے بتایا کہ جرائم پیشہ افراد اور روڈی وہ غنڈا ناصر کے خلاف پولیس سخت اقدامات کر رہی ہے ایوب کے خلاف غیر زمانتی وارنٹ تھا اور وہ عدالت میں مسلسل غیر حاضر ہوتے ہوئے خلاف فرطی کر رہا تھا کمیشنر تارسپورٹ ساؤڈ زون پولیس نے کامیڈی پورا پولیس کے ساتھ کی گئی مسترکہ کاروائی میں ایوب خان کو گرفتار کر لیا اور عدالتی تحویل میں دی دیا تارسپورٹ ساؤڈ زون نے ایک اور کاروائی میں کالا پتھر پولیس ٹیشن سے وابستہ بدنام زمانہ روڈی شیٹر اشفاق کو گرفتار کر لیا چالیس سالہ اشفاق کالا پتھر علاقے کا ساکین ہے جو تقریباً چونالیس مخدمات میں ملویس ہیں جن میں دو قتل اور چھے اقدام قتل کے مخدمات ہیں اشفاق گوشتہ سال پیش آئے اقدام قتل کے معاملے میں پولیس کو مطلوب تھا جو اکثر اپنے ساتھ ہتھیار رکھتا تھا تارسپورٹ نے کالا پتھر پولیس کے ساتھ کاروائی میں اشفاق کو گرفتار کر لیا حکومت تلنگانہ نے زلہ رنگا ریڈی میں 348 ریال اسٹیٹ وینچرز اور لی آؤٹس کی نشاندہی کرتے ہوئے انہیں غیر خانونی خرار دیا ہے زلہ رنگا ریڈی کے دس منڈلوں میں موجود ان لی آؤٹس کو جو کہ پنچائت لی آؤٹس میں شامل ہیں انہیں غیر خانونی خرار دیتے ہوئے ان کے ریجسٹیشن پر پابندی آیت کر دی ہے حکومت تلنگانہ کی جانب سے اب تک کی سب سے بڑی کاروائی کے دوران حکومت نے ہیدراباد میٹرپولیٹن ڈیولیپمنٹ ایڈھاریٹی کے حدود میں زلہ رنگا ریڈی کے دس منڈلوں میں بنائے گئے ان وینچرز کو غیر خانونی خرار دینے کے اقدامات کیے ہیں جو کہ پنچائت لی آؤٹس میں تعمیر کیے گئے کیونکہ حکومت تلنگانہ کا کہنا ہے کہ ان پنچائت لی آؤٹس کے ذریعے ریالی سٹیٹ تاجرین معصوم غریب عوام کو لی آؤٹس منظورہ پلارٹس کے نام پر تھگ رہے ہیں جبکہ ایچ ایم ڈی اے حدود میں پنچائت لی آؤٹس میں پلارٹس کی فروخت کی گنجائش نہیں ہے ریاست میں حکومت کی تبدیلی کے بعد کانونیس حکومت نے عوضہ داروں کو ہدایت دی ہے کہ پنچائت لی آؤٹس میں فروخت کیے گئے ان پلارٹس کو باخائدہ بنانے کے بتدریج اقدامات کیے جائیں اور حکومت کی جانب سے جاری کردہ ان ہدایت کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے ایچ ایم ڈی اے حدود میں موجود پنچائت لی آؤٹس کے ریجسٹیشن پر فابندی آئیت کر دی جائے سعودہ گلہین مجلس ستیاد المسلمین اور رکھنے پارلیمنٹ حیدر آبادہ سعودین ویسی نے کہا ہے کہ گوشتہ دس سال کے دوران وزیراعظم نیندر مدی نے وقف جائداتوں کی ترقی کے لیے کوئی فنڈ جاری نہیں کیا اور نا وقف کے آمدانی میں اضافے کے اقدامات کیے بی جے پی حکومت نے الٹھا وقف جائداتوں کے کمپیٹرائزیشن کے فنڈ کو ختم کر دیا وقف جائدات کوئی سرکاری اراضی نہیں ہوتی وقف ترمیمی بل دوزار چوبیس وقف کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ وارک بورٹ کو برباد کرنے کے لیے لائے گیا ہے تاکہ مسلمانوں سے ان کے خبرستان درگاہیں مساجید یتیم خانے وغیرہ چین لے جا سکیں اس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ کھلی تفریخ کی جاری ہے عطیق احمد کے خاتلوں پر کوئی گولی نہیں چلائی جاتی ان کا کوئی انکانٹر نہیں کیا جاتا اور نہ حملہ آوروں کے گھروں پر کوئی بلڈوزر چلایا جاتا ہے بہراج کے فساد کے بعد گوپال مشرہ کے قتل کے واقعے کے بعد تقریباً تیس مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیا گیا جب حکومت بلڈوزر کی سیاست کر رہی ہے خود ہی جج بن کر گھروں کو توڑ رہی ہے تو پھر دستور کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی یہ سراسر حکومت کی ناکامی ہے اسودین ویسی صدر مجلس نے آج تک ہندی چینل پر انجنہ اوم کشپ کے ساتھ مباحث میں ان خیالات کا اظہار کیا کارگزار صدر بھارت راشتہ سمیٹی کیٹھی رامہ راؤ نے اپنے خلاف بے بنیاد اور اہانت آمیز ریمارکس کے لیے مرکزی وزیر اور بی جے پی کے رکھنے پارلیمنٹ بندی سنجے کو خانونی نوٹیس جاری کیا انہوں نے بندی سنجے سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے بیانات واپس لیتے ہوئے اندروں نے ایک ہفتہ غیر مشروط ایوامی معذرت خواہی کریں وانا وہ ان کے خلاف حد تک عزت کی کاروائی شروع کریں گے یہ تنازہ اس وقت شروع ہوا جب حال ہی میں بندی سنجے نے الزام آیت کیا تھا کہ پیشرو بی آر ایس کے دور میں تارا کرامہ راؤ نہ صرف منشیات کے معاملے میں بلکہ خانونی فون ٹیپنگ میں بھی ملویت تھے بندی سنجے نے یہ الزام بھی آیت کیا تھا کہ خانونی کشاکر سے بچنے کے لیے تارا کرامہ راؤ نے چیف فنشٹر ایر ایونز ریڈی کے ساتھ خوفیہ سمجھوتا کر لیا ہے کارگزار صدر بی آر ایس نے ان الزامات کو جھوٹے اور آہانہ تامیس خرار دیا جس کا مقصد ان کی عوامی زندگی کو متاثر کرنا ہے مائل ارد پلی میں اس وقت حالات کشیدہ ہو گئے جب ریوینیو ہوتی داروں نے سروے نمبر 156 ایک واقعہ انجیوز کالونی میں غیر خانونی تعمیرات کو منہدیم کر دیا ان الزامی کاروائی شروع کرنے سے قبل وہاں کے مکینوں کو تعمیرات کی اجازت نامے اور خانونی دستاویدات پیش کرنے کے لیے وقت دیا گیا تھا تاہم مالکان ان تقاضوں کو پورا کرنے میں ناکام رہے جس کے بعد ان الزامی کاروائی شروع کی گئی ان الزامی کاروائی کے دوران مکینوں اور ریوینیو عملے کے درمیان گرمہ گرم مباحث دیکھے گئے مکینوں نے ان الزامی کاروائی کو روکنے کی کوشش کی ایک قاتل نے جی سی بی مشینوں کے سامنے ٹھہر کر ہنگامہ کھڑا کر دیا حالات مزید اس وقت کشیدہ ہو گئے جب ان الزامی کاروائی میں مطروب جی سی بی پر پتھراؤ کیا گیا پولیس نے اس حرکت کے ذمہ دار شخص کو فوری گرفتار کر لیا متاثرہ عوام نے ریوینیو عملے کی کاروائی پر شدید برہمی دائر کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے کسیر رقم خرچ کرتے ہوئے ارازی خریدی تھی ارازی فروخت کرنے والوں پر تو کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی ہے معصوم عوام کو ٹھگ لیا جا رہا ہے حکومت معصوم عوام کے ساتھ نہیں بلکہ لینڈ گرابرز کے ساتھ نظر آتی دکھائی دے رہی ہے برہم عوام نے ان خیالات کا ادھار کیا ہندوستان کے سخافتی ورسے کے تحفظ کی سیمت ایک اہم ختم کے طور پر انٹی پی سی نے ہیدراباد کے مشہور چاروینار کو روشنی سے منور کرنے کے منصوبے کو سپورٹ کرنے کے لئے گریٹر ہیدراباد منسپل کارپریشن کے ساتھ یاد داشت مفاہیمت پر دستخط کیے ہیں حکومت ہند کی پہل کے تحت سوچ آئیکونک پلیسس پروجیکٹ کے ایک حصے کے طور پر کواری گوڑا سکندراباد میں انٹی سی پی کے دفتر میں یاد داشت مفاہیمت پر دستخط کیے گئے یہ تعاون انٹی سی پی کی کارپریٹ سماجی ذمہ داری کی کوششوں کے تحت کیا گیا ہے جس کا مقصد تاریخی چاروینار اور آس پاس کے علاقے کو روشنیوں سے منور کرنا اور اس علاقے کو خوبصورت بنانا ہے ہیدراباد سیٹی کمیشنر پولیس سی وی آنن آئی پی ایس نے پائن تیس پولیس ملازمین کو بہتر ڈیوٹی مظاہرہ کرنے پر مبارک بات پیش کی اور انعام کے طور پر رقم پیش کی پولیس پریس نوٹ کے بومجیب ہیدراباد پولیس نے پانچ گولڈ دو سلور اور پانچ برونس میڈلز جیتنے پر کمیشنر پولیس سی وی آنن نے انہیں مبارک بات پیش کی اور ان میں انعام کے طور پر رقم بھی تخصیم کی اس موقع پر ڈی سی پی این ساریخ جی گروہر گوندھا ایسسٹنٹ کمیشنر پولیس سی سی ایز اور دیگر پولیس اوتیدار موجود تھے موجودہ دور میں کمپیٹر کی واقفیت بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ آج کے اس کمپیٹیشن کے دور میں آئی ٹی سے مربوط کورسز سیکھنا بھی نوجوانوں اور تعلیمیافتہ افراد کے لیے بہت مفید ثابت ہو رہا ہے جس کو دیکھتے ہوئے ادارے سیاست نے آئی ٹی سیکٹر میں کام آنے والے کورسز کا آغاز مہبوب اسے جگر کیری گیڈن سینٹر میں عمل میں لا رہے ہیں ادارے سیاست کی جانیب سے فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ ویڈ ریاک جی ایس کا فری بودکیم کل پچیس اکٹوبر شام ساتھ بہے سے آغاز عمل میں لایا جا رہا ہے ریاک جی ایس میں ایش ٹی ایم ایل سی ایس ایس جاوا اسکیب ریاک جی ایس گٹ ہب وغیرہ کرایا جائے گا ماہر اساتیتہ کی نگرانی میں خصوصی پریگرام چلایا جا رہا ہے جس سے کوئی بھی گروپ کے افراد استفادہ حاصل کر سکتے ہیں حکومت تلنگانہ کی جانب سے بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فروق کے لیے کام کیا جا رہا ہے اور اے آئی سی ٹی کا بھی آغاز عمل میں لایا جا رہا ہے ان سب کو دیکھتے ہوئے نوجوانوں کو آئی ٹی سے مربوط کورسز کے طرف راغیب ہونے کی ضرورت ہے جی تفصیلات کے لیے ان فون نمبرات پر رب پیدا کیا جا سکتا ہے فون نمبر ہے 9000191481 9393876978